بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سعید آفریدی کنسرٹنٹ کاریس خرجن لاہور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ دل کی بیماریاں ینگ جنریشن میں کیوں اتنی تیزی کی ساتھ پہل رہی ہیں اور کیوں اتنی زیادہ ہیں یہ کچھ سال پہلے جسی سٹیٹوڈی میں کام کرتا تھا وہاں پہ ایک سٹیڈی کنڈکٹ کروائی تھی کہ جو ایمرجنسی کے مریض آتے ہیں ایمرجنسی میں دل کے مریض جو آتے ہیں ان کو جو ہم ایمرجنسی میں بائی پاس کرتے ہیں یا ایمرجنسی میں ان کو سٹنڈ ڈالا جاتا ہے ان کی اوپر ایک ریسرچ ہوئی تھی ریسرچ کا ٹاپک کچھ اور تھا لیکن جو سب سے زبردست بات سامنے آئی تھی اور بہت زیادہ ہمارے مارچرے کیلئے الارمنگ بھی ہے کہ اس میں جو عوصت عیج نکلی ہے عمر نکلی ہے وہ تھی چبیس سال لیکن یہ بہت یہ ہم لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ اس جو سٹیڈی میں اس ریسرچ میں یہ چیز سامنے آئی گی اب چبیس سال چبیس سال کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بائی سال کے مچے بھی تھے اٹھارہ سال کی بھی تھے بیس سال کی بھی تھے افکورس پچاس ساٹھ اور چالی سال کی بھی ہوں گے لیکن جو عوصت عمر نکلی وہ تھی چبیس سال تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یوت میں بہت زیادہ اور بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اب اس کی بڑی آبیس سی وجوہات ہیں آپ کسی دن شام کے وقت رات کے وقت نکل جائیں کسی ریسٹورانٹ میں آپ دیکھ لیں آپ کو ہر طرف بائیک ہی بائیک کھڑے نظر آئیں گے سارے لڑکے جنگ جنریشن باہر ریسٹورانٹ میں بیٹھ کے ادھر یہ جنگ فوڈ کھا رہے ہوں گے کھڑائیاں کھا رہے ہوں گے اور وہ اشوار میں اور برگرز وغیر اس طرح یعنی آپ کو رات بارہ بچے تک وہ رش آپ کو ختم ہوتا وہ نظر ہی نہیں آئے گا تو اگر اتنی آئلی چیزیں کھائیں گے اور سپیشلی بازاری آئل جو آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے کس کوالٹی کا آئل استعمال کیا ہوا ہے اگر وہ ریسائیکلڈ آئل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ٹرائگلیسیرائٹ بہت زیادہ ہے اور وہ آپ کی جسم کے اندر ٹرائگلیسیرائٹ کو بڑھا دے گا اور وہ سب سے مین وجہ ہے دل کی خون کی شریانوں کو بند کرنے گا اور جسم کے اندر ٹرائگلیسیرائٹ بڑھنے گا تو اگر یہی روٹین رہی تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اگلے دس بارہ سال میں یا ہجنا پندرہ سال میں جو ہمارے پیشنٹوں کے وہ سارے تیس سال سے کم ہی ہوں گے اس چیز کو بڑی سیریسلی دیکھنا چاہیے گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے اور والدین کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھیں کہ وہ یعنی کوشش کریں کہ گھر کا بناوا کھانا جو صاف سترہ ہوگا آبیسلی گھر میں کوئی خراب چیز نہیں لے کے آتا کہ ان کو وہ دیا کریں اور ان کو بلکہ اس چیز پہ ہم قائل کریں کہ وہ گھر کے اندر ہی گھر کا کھانا استعمال کریں چلو مہینے میں ایک عددہ ہو جاتا ہے وہ ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے بات لیکن جو روز والی بات ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ ریسٹورنٹس کی اوپر یا جو امپورٹر ہیں ان کے اوپر سٹرکلی اس چیز ان کے اوپابند کریں کہ وہ باہر سے ریسائکل لائل امپورٹ نہ ہو اور اگر وہ کوئی کسی طریقے سے لے بھی آتے ہیں تو میک شور کریں کہ جو ریسٹورنٹس میں یا ہوتلز میں جو لوگ آئل استعمال کرتے ہیں یا گی استعمال کرتے ہیں انس کی کوالٹی اچی ہو وہ یہ ریسائکل گی نہ ہو دوسری ایک جو چیز یا خوراک کے بات وہ یہ ہے کہ آپ کو گراؤنڈ نظر آئیں گے کہ گراؤنڈ میں بچے آپ کو کم نظر آئیں گے اور آپ کو ویڈیو گیمز کھیلتے بچے زیادہ نظر آئیں گے ایک سال کا بچہ نہیں ہوتا ہاتھ میں ٹیپ اور موبائل ہوتا ہے اور وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے وہ چیز اس کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے اور ان کو کوئی نہیں انٹرسٹ کے وہ لوگ فیلڈ میں جائیں گراؤنڈ میں جائیں یا وہ کوئی اس طرح فیزیگل ایکٹیویٹی کریں پھر جب ان کا وزن بڑھ جاتا ہے پھر ان کو میٹرک یا ایف ایسی یا کالج میں یاد آتا ہے تو پھر وہ جم کے دو چار دن کے چیکر لگا لیتے ہیں بردستی گراؤنڈ سے لے کر آتے ہوتے تھے شاید اس زمانے میں ویڈیو گیمز اور یہ چیزیں زیادہ نہیں تھی لیکن اب والدین کی یہ سٹرک ریسپانسیبیلیٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کوشش کریں کہ وہ فیزیگل ایکٹیویٹی کا عادی بنائیں اور یہ ٹیپ اور موبائل دن میں ایک آتھ گھنٹے سے یا جو نا ڈیڈ گھنٹے سے زیادہ نہ دے انہوں نے سپیشلی جو بہت چوٹے بچے ہیں جنہیں کو ماں اس لیے دیتی ہیں کہ چلو اس کو دیکھ کہ وہ جو سکون میں رہے گا ہم اپنے گھر کے کام کر لیں گی حالانکہ وہ اپنے گھر کے کام کرنے کے لیے جو ٹائم بائے کر رہی ہے اٹ وٹ کاسٹ اس کی کیا قیمت ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے بچے کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں بچے کا وہ عادت غراب ہو رہی ہے یہ ایک دو وجوہات مین مین تھی جو یعنی خوراک کا خالص نہ ہونا اور باہر کا کھانا کھانا ایکسر سائنس کی کمی اور سیڈنٹری لائف سٹائل ہے یعنی یہ کی جگہ پہ پھڑے رہنا لیٹے رہنا اور موبائل دیکھنا اور گیمز کھیلنا یہ چیزیں دل کی بیماریوں کا جوانوں میں ایک سبب بن رہی ہیں یہ ہماری بھی رسپونسیبیلیٹی ہے پیرنٹس کی پوری کمیونٹی کی رسپونسیبیلیٹی ہے یعنی ڈاکٹرز کی پیرنٹس کی اور ساتھ میں گورنمنٹ کی کہ ان چیزوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم لوگ ایک سسٹم میں لے کر آئیں اور بچوں کو ہم گراؤنڈز کی طرف لے کر آئیں ان کو فیزیکل فیزیکل ایکٹیوٹی کی طرف لے کر آئیں جم کی طرف لے کر آئیں باقی کوٹس کی طرف لے کریں جہاں پہ وہ لوگ کل سکیں اور ان کا رجحان یہ بزاری جنگ فوڈ کی طرف سے ہٹا دیا جائے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے فی امان اللہ